السلام علیکم کیسی ہیں میری پیاری پیاری سسٹرز دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں آپ اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں یہ صبح و فجر کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ بس میں نے نماز ادا کی اس کے بعد باقی کے جو میں نے کام کرنے تھے وہ کروں گی ساتھی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں اپنی لائف کے مشکل ترین سات سال چلیے پھر ابھی مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ میں کہاں سشٹو کروں اور مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کتنی لمبی جائے گی تو اگر لمبی ہو گئی تو اس کے لئے معذرت اور دوسری بات اگر زیادہ لمبی ہو گئی تو پھر میں اس میں کلپ ایٹ کر دوں گی اور زیادہ تاکہ میں جو بات ہے آپ لوگوں سے اپنی کمپلیٹ کر پاؤں میری بہت سے سسٹرز جاننا چاہتی تھی کہ جو میرے بیبیز ہیں وہ اتنے لیٹ کیوں ہوئے ہیں تو میں خود بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی تاکہ میرے بتانے سے شاید کسی اور کو بھی حوصلہ مل جائے کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ ہم لوگوں کی آپ لوگوں کی سب کی باتیں سنتے ہیں بس قبولیت میں تھوڑا زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے کسی کا اور تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے کسی کا تو آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین قائم کریں اس کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ زیادہ اس سے بار بار کوئی چیز مانگتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا پسند آتا ہے اس لئے وہ ہمیں بار بار سننا چاہتا ہے تو آپ بھی اس بات میں خوشی محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ شاید آپ کو بھی بار بار سننا چاہتے ہیں تو اسی لئے آپ کی دعا میں قبول ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ ہر خوشی ہر مسلمان کو ہر میری سسٹرز کو ہر کسی کو دیں گے کیونکہ میں خود اس مشکلات سے گزر چکی ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے چلیے میں اپنی جنرلی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میرے بھی کچھ ایسے ہی خواب تھے کہ شادی ہوگی اور ساتھی ہم لوگوں کے گھر بیبیز آ جائیں گے تو ہسپن کو بھی زیادہ شوق تھا اور مجھے بھی بہت زیادہ شوق تھا میرا یہ تھا کہ بچپن سے ہی میں دوسرے محلے داروں کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتی تھی بہت زیادہ مجھے بچے بہت زیادہ پسند تھے تو ہر کسی جوڑے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی شادی ہو اور وہ دو سے تین ہو جائیں تو ہم لوگوں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا کہ ہماری شادی ہوگی اور جلدی سے ہمارے بچے ہو جائیں گے پر وہ کہتے ہیں نا کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے سوچا ہوا ہوتا ہے تو ہونا تو وہی ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اسی اس میں خوش ہو جائیں جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ہمارے لئے ہزبنٹ جائر ہے یہاں پر رہتے تھے تو دو ماہ ہم لوگ پاکستان میں رہے ہزبنٹ میرے تو یہاں پر آگئے اس کے بعد ہزبنٹ نے یہاں آ کر میرا ویزا وغیرہ کیا تو پھر اس کے بعد مجھے وہ سکس منت پر لینے پاکستان گئے میں جو ہے سکس منت پر یہاں پر آگئی تھی اپنی شادی کے ٹھیک ہے تو ہم لوگ پھر یہاں پر آئے آتے ہی میں نے جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانا سٹارٹ کر دیا کہ اتنی زیادہ جلدی ہے جی بچے ہو جائیں جلدی جلدی لیکن میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ شادی ہو تو آپ ڈیٹ سے دو سال انتظار کریں کیونکہ وہ بہتر ہے ہمارے لئے مجھے ظاہرہ اتنی سمجھ بھی نہیں تھی اور کسی نے سمجھایا بھی نہیں اتنا زیادہ تو میں نے اپنی زندگی سے ان سات سالوں کے تجربے میں یہی سیکھا ہے کہ اتنی جلدی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیونکہ جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لئے یہ اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہے میں نے پورے پانچ سال جو ہے میڈیسن لی ہے بیبیز کے لئے لیکن وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب اللہ تعالی نے چاہنا ہوتا ہے تب ہی سب کچھ ہوتا ہے شادی کے میں تقریباً میرے دو سال ہوئے تھے تو میں نے کنسیف کیا وہ مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ آپ کو جیسے بتایا میرا ویٹ بھی تھوڑا زیادہ تھا تو میں ایکسرسائز وغیرہ کرتی تھی مجھے نہیں سمجھائی ڈاکٹر کے پاس گئے تب یہ تھوڑی خراب ہوئی تو پتہ چلا کہ مسکیریج ہو چکا ہے اس کے بعد جی دو سال پھر سے ایسے ہی گزر گئے میڈیکیشن لیتے ہوئے اور یہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں ان کا علاج تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور پاکستان میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے آپ کی سوچ ہوگی کہ کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی ہیں ظاہر ہے میں آپ لوگوں کو یوٹیوب پر اتنی تفصیل سے تو نہیں بتا سکتی ہوں لیکن جو میں بتا سکتی ہوں تو میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کیونکہ جو میری سسٹرز ہیں جن کے پاس ابھی یہ نعمت نہیں ہے مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں ان کے تو میں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ ان کے لیے بھی تھوڑی بہت ہیل فول ہو کسی نے کہہ دیا کہ دم کروالیں وہ کروالیا جی میڈیسن لے لی اس ڈاکٹر پہ گئے اس ڈاکٹر پہ میں نے پورے پانچ ڈاکٹرز جو ہیں وہ چینج کی یہاں پر جو میرا علاج ہے وہ چلتا رہا چلتا رہا اور جب میں نے پہلی بار کنسیب کیا تب میں نے اس منت میں کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں لی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میں نے کنسیب کیا تھا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایکسرسائز وغیرہ کرتی تھی تو میں وہ کرتی رہی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور مسکیریج ہو گیا تو دو سال کے بعد پھر سے میں ڈاکٹرز کے پاس جا رہی تھی تو انجیکشنز لگتے ہیں ہارمونز کے تو انہوں نے وہ لگائے سکس لگتے ہیں لیکن انہوں نے میرے گیارہ انجیکشن لگا دیئے آپ کی سوچ ہوگی اور جگہ میں ہو جاتی ہے اس کو ہم ایک ٹاپک پریگنسی کہتے ہیں تو آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کافی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکو کہ میں نے کیا کیا وظیفے کی ہیں کیا کیا کچھ پڑھا ہے تاکہ آپ لوگ بھی وہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس نعمت سے نواز سکیں بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قبول کرنا ہے تب بھی قبول ہوگا اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر بھی ایسی نعمتیں آ جائیں گی میری سسٹرز کے مجھے جن کے میسیجز آتے ہیں پوچھنے کے لئے تو میں ان لوگوں کا درد سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں خود اس درد سے گزر چکی ہوں جو اس درد سے گزر چکا ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے یہ کتنی زیادہ تکلیفتہ بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں بیبیز نہیں ہیں اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں میں اپنی سسٹرز کو یہی مشورہ دوں گی کہ کوئی آپ سے کچھ کہے تو ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں کسی کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی ہے اکثر اپنے ہی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں میرا جو سیکنڈ بیبی تھا آپ کو جیسے بتایا کہ وہ ایک ٹاپک ہو گیا تھا تو وہ بھی نہیں رہا اس کے بعد پریسہ جو ہے سیکنڈ بیبی تھرڈ بیبی ہے میری میں جو ہے تھوڑی ہیلڈی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا اتنی زیادہ بھی ہیلڈی نہیں تھی کہ کوئی پرابلم ہو سکے لیکن ڈاکٹرز مجھے یہی کہتی تھی کہ آپ ویٹ لوس کریں اپنا اور بہتر ہے کہ آپ کا ویٹ لوس ہو جائے تو آپ جلدی سے کنسیف کر لیں گی آپ یقین کریں کہ میرا جو ویٹ ہے جب میں پاکستان سے آئی تھی شادی کے بعد سیونٹی فور ہو گیا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ میں بہت زیادہ ہیلڈی ہو گئی تھی پھر اس ٹائم سے میں نے اپنی جلنی سٹارٹ کی ویٹ لوس کرنے کے لیے تو میں نے جو ہے تو میں سیونٹی فور سے فیفٹی ایٹ کے جی پہ آگئی تھی ویٹ لوس کرتے ہوئے بی بی ہو جائے گا تو میں نے تو اب اتنا زیادہ ویٹ لوس کر لیا ہے ابھی تک پھر بھی کچھ نہیں ہوا ہے تو ڈاکٹر آگے سے مجھے یہ جواب دیتی تھی کہ اوپر والے کی مرضی ہے جب اس کی مرضی ہوگی تو آپ کو بی بی ہو جائے گا تو انہوں نے مجھے لکھ کر دے دیا کہ آپ جائیں جی اور ٹیسٹ ٹیوب بی بی کروالیں میں اسی لئے آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ اتنی جلدی کوئی ڈاکٹر کے پاس اس ٹائم صرف میری شادی کو ڈیڑھ سال ہوا تھا اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس ڈاکٹر پہ جانا ہی بند کر دیا ہوا تھا ڈاکٹر پہ جانا بند کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا اس منت میں نے کوئی میڈیسن لی کچھ بھی نہیں لیا اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے کنسیو کر لیا یہ میرا فیسٹ بی بی تھا جس کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں اس کے بعد جو ہے سیکنڈ بی بی میرا ایک ٹاپک ہو گیا اور تھرڈ بی بی جو ہے پریسہ تھی اس کی پریسہ کی باری بھی میں نے بہت زیادہ ویٹ لوس کیا ہوا تھا ظاہرہ جیسے میں نے آپ کو بتایا میں سکسٹی کیجی تک رہتی تھی نہ اس سے کام ہوتی تھی اور نہ اوپر جاتی تھی تو پھر سے میں ڈائٹ وغیرہ شروع کر دیتی تھی میں اتنی زیادہ بھوکی رہی ہوں اتنی زیادہ آپ کی سوچ ہوگی وہی کہتے ہیں نا جب ہم کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم نے وہ کرنا ہی ہوتا ہے بس مجھے بھی یہی تھا کہ جلدی سے ہمارے بی بیز ہو جائیں کیونکہ کہیں جانا بھی بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہیں جاتے تھے تو ظاہرہ لوگوں کے پاس بچے ہوتے تھے اور ہم لوگ جو ہے اکیلے بیٹھے ہوتے تھے تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا لوگ بھی اس نگاہوں سے دیکھتے ہیں نیا کی پرواہ کرنا بلکل ہی چھوڑ دیں اپنا خیار رکھیں خود پر دھیان دیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو آپ کو اس سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے ہی دیتا چلا جائے گا نوازتا چلا جائے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی اور جب بھی میں آپ لوگوں کو یہ بات کہوں گی کہ جب بھی آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں کھل کر مانگیں جتنا زیادہ مانگ سکتے ہیں اتنا مانگیں کیونکہ ہمارے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے تو آپ دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس شان میں کوئی کمی نہیں ہے وہ آپ کو ضرور نوازے گا اور انشاءاللہ آپ لوگ میں میری طرح پھر اپنا جو گزرا ہوا ٹائم ہے وہ یاد کریں گے کیونکہ میں اس ٹائم جو ہے وہ ٹائم یاد بھی نہیں کرنا چاہتی مجھے پتا ہے میں نے کن تکلیفوں سے کن مشکلات سے وہ ٹائم گزارا ہے سوچتی ہوں تو اب بھی جو جسم ہے وہ کانپ چاہتا ہے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں کیا کیا نہیں کیا اولاد کے لیے الحمدللہ یہاں پر میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ میرے جو سسرال ہے مجھے اس کی طرف سے کبھی بھی کوئی سختی نہیں اٹھانی پڑی کوئی مشکلات نہیں ہوئی اور میرے ہزبنڈ جو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نظرِ برد سے بچائے بہت زیادہ اچھے ہیں ہم لوگ میع بیوی سے زیادہ ایک دوسرے کے فرینڈز ہیں ایک دوسرے سے ہم لوگ ہر بات شیئر کرتے ہیں الحمدللہ شاید میں نے کوئی نیکی کی ہوگی مجھے اتنے زیادہ اچھے ہزبنڈ ملے ہیں پریسہ کی باری یہ ہوا کہ میں نے کوئی میڈیکیشن نہیں کروائی کوئی میں نے دوائی نہیں لے کچھ بھی نہیں کھایا پیا بس یہ ہے کہ میں نے ایک وظیفہ کیا تھا جو میں اب آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں تو آپ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور میں دو تین لوگوں کو پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں اور ماشاءاللہ سے آج ان کے پاس بھی بیویز ہیں تو جن سسٹرز کے پاس میری بیویز نہیں ہیں وہ پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گی اور دوسرا یہ کہ آپ نے پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ سورہ بکرا کا وظیفہ ہے ٹھیک ہے آپ نے مثال لے لیں کہ آپ نے فجر اور زہر کے درمیان میں آپ نے سورہ بکرا پڑھنی ہے گیارہ بار اول دروشریف اور گیارہ بار آپ نے آخر دروشریف پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور سورہ بکرا کے چالیس رکو ہیں آپ نے ایک رکو روز پڑھنا ہے یعنی کہ ایک رکو آپ نے پہلا پڑھا تو اگلے دن آپ نے دوسرا رکو پڑھنا ہے پھر سے گیارہ بار اول دروشریف اور گیارہ بار آخر دروشریف آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے چالیس دن تک یہ سور بکرا ہے ایک ایک رکو کر کے کمپلیٹ کرنی ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھا رہی ہوگی اگر نہیں آئے تو آپ مجھے پھر سے میسیج وغیرہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کمپلیٹ پھر سے بتا دوں گی ایک ٹائم آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ایک رکو پڑھنا ہے جیسے آپ نے فجر اور زہر کے درمیان میں ایک رکو روز کا رکھ لیا ٹائمنگ جو ہے آپ نے ایک ہی رکھنی ہے اب جو ہے آپ لے لیں جی اثر اور مغرب کے درمیان تو آپ نے اس ٹائم پہ پوری سور بکرا پڑھنی ہے اسی طریقے سے کہ گیارہ بار آپ نے اول دروش شریف پڑھنا ہے اور گیارہ بار ہی آخر دروش شریف پڑھنا ہے صحیح ہے اور ساتھ ہی آپ نے پوری سور بکرا پڑھنی ہے روز ایک رکو بھی روز پڑھنا ہے نمازوں کے درمیان میں آپ نے یہ ٹائمنگ رکھنی ہے کسی بھی نماز کے درمیان میں آپ یہ ٹائمنگ رکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کے لئے اثر اور مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ٹائم ہے اس ٹائم اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ نواز دے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی ٹائم آپ یہ جو کمپلیٹ والی سورہ بکرا ہے یہ پڑھیں گے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد اولاد کی نعمت سے نواز دے اور آپ نے مجھے بھی اور میرے بچوں کو میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ دیکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی گود جلد سے جلد بھر دیں گے اور جو ہے میں اکثر یہ تھا کہ سبح فجر میں سورہ مریم بھی پڑھ لیتی تھی اکثر ہی اور اس کا پانی جو ہے میں خود بھی پیتی تھی اور ہسپنڈ کو بھی پلاتی تھی تو کوشش کیجئے گا آپ نے جو ڈائیٹ ہے آپ کی تھوڑی ہیلڈی رکھنی ہے اور دوسرا یہ اگر آپ تھوڑے بہت ہیلڈی ہیں تو آپ واک سٹارٹ کریں اچھا کھانا پینا ہیلڈی کھانا پینا سٹارٹ کریں اور سب سے زیادہ یہ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا بلکل ہی چھوڑ دیں اپنے اوپر دھیان دیں کیونکہ جتنا ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ٹینشن بلکل نہیں لیں وہ آپ کی صحت کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہے اور جتنا آپ لوگ آپ کو پتہ ہے جتنا ہم جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اتنی ہی ہم سے دور ہوتی جاتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو بلکل چھوڑ دیں بس اللہ تعالی سے یہ کہیں کہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی تو بس پھر دیکھئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے دے دیئے ہیں اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا بلکل بھی جس مند پر عیسیٰ کو تو میں نے کنسیف کیا میرے بلکل بھی مائنڈ میں نہیں تھا نہیں ہزبنڈ کے مائنڈ میں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا ہم لوگوں نے بلکل ہی اللہ تعالی پر چھوڑ دیا ہوا تھا کیونکہ تقریباً چھ سال کمپلیٹ ہو چکے تھے ہماری شادی کو تو پھر میں نے بلکل ہی اللہ تعالی پر چھوڑ دیا کہ جب اللہ تعالی دیں گے تو ہم لوگ لے لیں گے لیکن یہ ظاہر ہے انسان ہے ہم لوگ پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا پریسہ کا ہمیں پتہ چلا تو ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تاکہ جو پریسہ ہے وہ دنیا میں آنے والی ہے آپ یقین کیجئے کہ میری پریگنسی بھی اتنی سمود نہیں رہی کیونکہ میں نے جو دونوں میرے بچے ہیں بہت مشکل سے اس دنیا میں آئے ہیں تو خیر یہ تو میں آپ کو پھر کبھی کسی اور اس میں بتاؤں گی لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور پانچوں ٹائم کی آپ نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے ضرور دیں گے آپ لوگ جتنا ہو سکیں اس نیگیٹیوٹی سے دور رہیں کہ اس کے پاس ہیں ہمارے پاس نہیں ہے اس کے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو بس آپ اس چیز سے دور رہیں اور دیکھئے گا پھر کس طریقے سے آپ کے پاس بیبیز آ جائیں گے یہاں پر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں کو میرا ولوگ پسند آیا ہے تو میری جو جرنی ہے وہ پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ میرے سے کوئی بھی اس بارے میں آپ کو سمجھ نہ آیا ہو کہ میں نے آپ کو کس طریقے سے پڑھنے کے بارے میں بتایا ہے وظیفے کے بارے میں تو آپ مجھ سے پھر سے پوچھ سکتے ہیں آپ میری سسٹرز ہی ہیں آپ نے بالکل بھی نہیں اس کی چانا آپ جم مرضی جس ٹائم بھی آپ مجھ سے سوال کریں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو جل سے جل جواب دے سکوں ٹھیک ہے یہاں پر میں جو ہے بھنڈی بنا رہی تھی اناردہ نے والی بھنڈی بہت یمی تیار ہوتی ہے اگر آپ کو اس کی فل ریسیپی چاہیے تو آپ میری دوسرے چینل پر جائیں اور وہاں جا کر میری یہ ریسیپی دیکھ سکتے ہیں اور مجھے وہاں پر بھی آپ لوگ فالو کریں صحیح ہے یہاں پر بس میں بھنڈی تیار کروں گی ساتھ ہی میں نے بچوں کے لیے دلیا بنایا ہوا تھا بس ان کو کھانا کھلایا اس کے بعد ساتھ ہی میں بھنڈی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا میں پانی بھی پیتی رہتی ہوں کیونکہ ہیلتھ کے لیے اچھا ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے اس طریقے سے میں بڑا گلاس بھر کر اپنے ساتھ رکھ لیتی ہوں کام کرتی رہتی ہوں اور پیتی رہتی ہوں تینکیو فور واجنگ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ